اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہماری ویڈیو کا آخری تک ضرور دیکھیں کہ میں ان کی آوڈیو بھی پیسٹ کر رہا ہوں آخری میں آپ خود اپنے کاموں سے سماتھ فرمائیں کہ حجور عزد رضا صاحب نے کیا کہا اس کے علاوہ توکی رضا صاحب نے بھی پریس کانفرنس بلا کر کے ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ بریلی شریف میں بہت بڑا احتجاج کیا جائے گا تو ان کی پریس کانفرنس آپ سن لے پھر آگے میں حجور عزد رضا صاحب نے کیا کہا اس کے پیپر کی کٹنگ بھی دکھاؤں گا ان کی آوڈیو بھی سناؤں گا تو دوستو پہلے یا یہ ویڈیو دیکھ لیا آپ بشواس رکھتے ہیں لوگ تنس پہ اگر حملہ ہوگا ہم اسی طرح سنگرش کریں گے اسی طرح ہم آندولن کریں گے سمویدھان میں چھڑچاڑ کی جائے گے سمویدھان کو بزلا جائے گا ہم اسی طرح آندولن کریں گے چھڑچاڑ کریں گے اور اور شہر نہیں پورے ہندوستان کو جام کرنے میں پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے جب تک ہماری مان کو نہیں مانا جائے گا ہم آندولن کر سے رہیں گے اس کے لیے ذلا پرشاسن کے صحیحوں کے لیے ہی ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ جبے کو ہم نے جو پردرشن کیا تھا اور جو پرشاسن کو صحیحوں کیا تھا اس کے نام میں ہمیں جو مقدمہ دیا گیا ہے ہم سویچھا سے اپنی خوشی سے ہم اسی جگہ پھر جمع ہوں گے اور کلیکٹریٹ تک مارچ کریں گے اور کلیکٹریٹ پہ گرفتاری دی جائے گی ہم لوگوں پر مقدمے لکھے گئے ہیں تو ہمیں گرفتار ہونا چاہیے تو پولیس کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے ہم آنے والے جمعہ کو انشاءاللہ نومحلہ پہ جمع ہو کے کلیکٹریٹ تک پیدل جائیں گے اور کلیکٹریٹ پر جا کر گرفتاری دیں گے اور آپ اس میں کسی قسم کا کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا جائے گا کلیکٹریٹ جانے کا اعلان ہے تو کلیکٹریٹ تک جائیں گے ہمیں نہیں روکا جا سکتا نہ گولیاں روک پائیں گی نہ کوئی اور طاقت روک پائیں گی آپ اپنے بیان پر قائم ہیں جو آپ نے وہاں دیا تھا کون سا بیان جو جلیوں میں خون بہے گا بلکل میں اپنے اس بیان پر قائم ہوں میں نے کسی پر حملہ کرنے کی بات نہیں کی میں نے یہ کہا کہ پہلی گولی میرے سینے پر لگے گی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی پر حملہ کروں گا کسی کا خون بہوں گا میں خون اپنا خون دینے کو تیار ہوں اپنے میرے لوگ اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں ہم میں نے آپ لوگوں نے سنا ہوگا میں نے اپنے لوگوں کو یہ تلقین کی تھی کہ کسی بھی حالت میں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا صحیح کیا جائے گا اور ہماری ایمانداری دیکھئے کہ انہوں نے ہم سے آگرہ کیا تو ہم نے ان کا آگرہ مان لیا ہم نے سوچا کلیکٹریٹ تک جانے میں ہو سکتا ہے کہیں ان لوگوں کو کوئی ضقت ہو جائے تو ہم نے گیاپن اپنا وہی مسجد کے گیٹ پہ دیا ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن و امان کے ساتھ ہم اپنا ایس اجاز کرنا چاہتے ہیں حکومت کو اپنا ایس اجاز درج کرانا چاہتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اس سرکار کے دل میں اگر ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو وہ اپنے اس ویسلے پر پرنر ویچار ضرور کرے گی اور اگر پرنر ویچار نہیں کرتے ہیں تو یہ آندولہ ہمارے تب تک چلے گا جب تک ہم اس بلکل واپس میں دھروا دیں دھرم کے ساتھ میں ہے کہ دیش کے ساتھ میں دیش میں دیش کے ساتھ میں آپ نے اسے بتایا کہ مسلم جو ہمارے دیش کے ناغرت نہیں ہیں آپ ان کے لئے سپورٹ لے رہے ہیں آپ ان کے لئے سٹینڈ لے رہے ہیں یہاں تو یہاں نکالا تو نہیں جا رہا کسی کو بھی سب تو یہاں رہا ہے جو آپ کہنا چاہ رہا ہے جو پاکستان میں یا لانگ دیش میں میں یہ کہہ رہا ہوں سرکار میری بات چھوڑ دیئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار تمام سب کے لئے ہے یا کچھ کے لئے ہے سرکار جو دھارمک چشمہ لگا کر تمام لوگوں کو دیکھ رہی ہے تمام ہندوس تاری اس کے لئے برابر ہونے چاہیے تمام دھرم اس کے لئے برابر سرکار ہونا چاہیے وہ کہتی ہے کہ مسلمان کے علاوہ سب ہمارے ہیں سب کا سواگت ہے یہ اندیاء ہے یہ ہمارے سمویدھان میں نہیں ہے سمویدھان کی انہوں نے شبد اٹھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہمارے لئے سب برابر ہوگے اور سب برابر رضا کر کے وہ اپنے دیش کے ساتھ غنداری کرنے کا کام کر رہے ہیں اور ایسے غنداروں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا خون کی ندیا ہم اپنا خون میں خون کی ان کی ندیہ ہمیں کہ آپ اپنا بھی ان کے لئے خون کی میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب برابر ہیں سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے کسی ایک کو ہم سارے بھائی ہیں الگ الگ مذہب ہیں اپنی جگہ ہے ہم سارے بھائی ہیں آپ میں انسانی بھائی ہیں ان میں جو یہ بٹوارہ کرتے ہیں خرم دھرم کا چشمہ لگا کے جو بات کرتے ہیں وہ انجائے کر رہے ہیں ان کے خلاف ہمارا اندولر ہے اور یہ اندولر رہے گا دوستو آپ نے سنا کہ توقیر رضا صاحب نے کیا کہا جو کی پولٹک سے جڑے ہویا اس سے پہلے بھی ایک کہتہ جاج کر چکے ہیں لیکن اب ہماری جو علمی درستگاہ ہے ہمارا مرکز ہے بریلی وہاں سے کیا بات کہی گئی وہ میں آپ کو پیپر کی کٹنگ کے دوارہ پڑھ کر کے بتا دوں اس کے علاوہ میں آگے حجور عزد رضا صاحب کی آوڈیو بھی سناوں گا دوستو پیپر کی کٹنگ میں لکھا ہوا کازیہ ہند جماعت رضا مصطفیٰ کے راشتہ ادھیج عزد رضا خان قادری نے بلائی علماء کے بیٹھک بھارت کے سمیدھان کو بدلنے کی ناپاک کوسس درگاہ سے قانون کا ویرود کا اعلان آپ کو پتا دو دوستو اس پیپر کی کٹنگ میں لکھا ہوا ہے درگاہ آلہ حضرت سے ناغرکتہ سنسودن بل کے خلاف آواز اٹھی ہے کازیہ ہند جماعت رضا مصطفیٰ کے راشتہ ادھیج عزد رضا خان قادری نے بل کی نندہ کی ہے انہوں نے سمیدھان کو بدلنے کی ناپاک کوسس قرار دیا ہے ساتھ ہی گریہ منتری کے بیانوں پر بھی ویرود اندرج کرایا ہے منگلوار کو مسلمانوں کے سنی مرکج درگاہ آلہ حضرت کی اور سے عزد رضا خان قادری نے کہا کہ کیندر سرکار ایک بار پھر سانسد میں پاس ہوئے بل مولی کا دکاروں کی انوچھے چودہ و پندرہ کا اولنگن کیا ہے انہوں نے گریہ منتری امیت سا کے فیصلے اور بیانوں کی نندہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے تین مسلم پڑوسی دیس پاکستان بنگلہ دیس افغانستان میں ہندو اور علپسنکھیا کو ستایا جا رہا ہے اس لئے وہ انہیں بھارت کی ناغرتہ دینا چاہتے جس کے قرارن اس بل میں مسلموں کو سامل نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہاں ماملہ ہندو مسلم کا نہیں دیس کے سمیدھان کا انہوں نے کہا کہ دیس کانون سے چلے گا تانہ ساہی سے نہیں یہاں چانکاری جماعت کے میڈیا پرباری سمران کھان نے دیا ہے اس کے علاوہ دوستو انہوں نے کیا کہا ہے آگیا وہ بھی پڑھ لیں انہوں نے کہا ہے کہ بل کا ویروت کر رہے ہیں لوگوں کی پرسنسہ بھی انہوں نے کی ہے جو اس بل کا ویروت کر رہے ہیں لوگ جو الگ الگ جگہ احتجاج ہو رہا ہے اس بل کے خلاف اور جو تمام لوگ اس احتجاج میں سامل ہو رہے ہیں انہوں نے پرسنسہ بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کازیہ ہند ازجاد میاں نے نرسی اور کیب کے ویرود کر رہے لوگوں کی پرسنسہ کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ویرود کرنا ہمارا حق ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سرکار کو ان کی آواز سننی پڑے گی اس کو لے کر کے ایک جھوٹ ہونا پڑے گا اس کے بعد آگے انہوں نے کہا ہے کہ سبھی کھانکاہیں جتنی بھی کھانکاہیں درگاہیں ہیں سبھی ایک جھوٹ ہو جائیں گے اور انہوں نے کہا ہے اس کا کھانکاہیں ہوں گی ایک جھوٹ کریں گے بائیکارٹ ازجاد میاں نے کہا کہ وہ کانون کو بچانے کی لڑائی لڑا رہے ہیں اس کو لے کر علماؤں کی بیٹھا گلائی جائے گی سبھی کھانکاہ ایک ہو اور انہوں نے کہا ہے کوئی بھی مسلم اپنی کاغذ نہیں دے سرکار جو چاہے کرے ہمیں ڈیٹینسن سینٹر بھیج دے اس کو لے کر چرچہ کی گئی ہے ساتھی نردیس دیا ہے کہ جو بھی ہم کچھ کریں گے وہ سمیدھان کے دائرے میں کریں گے کوئی بھی کسی پرکار کا ہنسا نہیں کریں گے جو بھی ہم کو پروٹیشٹ کرنا ہے وہ سمیدھان کے دائرے میں کرنا ہے تو دوستو آپ نے یہ پوری پیپر کے کٹنگ بھی پڑھ لی ہے اس کے علاوہ بہا آئیے حجور عزد رضا ساب کے آوڈیوز سماتھ فرما لیں حجور عزد رضا ساب کے آئیے یہاں ہرے دانکہ کا ہرے ایک آدمی گھا مددہید ہونا ضروری ہے کہ یہاں پر جو ہے ہم کوئی بھی چاہے کچھ ہو جائے ہم این آرسی کا وائکارٹ کریں گے اور اس میں ہم کاغذ نہیں دیں گے اب جو چاہے کھر لو سب کو ہم لائیں گے آئیے ان کو بچانی کی لائی فاسسن سے کر رہے ہیں ہمارا کیا کرنا ہم جو ہے ایک فیصلہ علماء اکرام کی میٹنگ ہو بیٹھے اور میری رائے میں جو میں نے وہ یہ ہے کہ ہم این آرسی کا وائکارٹ کرتے ہیں کوئی بھی کاغذ دیں گے ہم سب کو ڈیٹینکشن سینٹر میں ڈھان دو لیکن یہ جو ہے یہاں پر متحد ہونا سب کا زبادہ دیں گے یہاں ہرے دانکہ کا ہرے ایک آدمی کا متحد ہونا ضروری ہے کہ یہاں پر جو ہے ہم کوئی بھی اب چاہے کچھ ہو جائے ہم آرسی کا وائکارٹ کریں گے اور اس میں ہم کاغذ نہیں دیں گے اب جو چاہے بھی کر لو سب ہم لائیں گے ڈیٹینکشن سینٹر میں جلے تو دوستو آپ نے پوری آڈیو اور ویڈیو دونوں دیکھا تاکیر رضا آپ نے جو پہلے اعلان کیا تھا پریس کانفرنس کر کے وہ بھی آپ نے سنا اس کے لئے پیپر کی کٹنگ بھی ہم نے آپ کو دکھایا اس کے لئے پھر ہم نے حجور رضا رضا صاحب کی خود کی آڈیو ان کے سنا دی اور اب آپ جو بھی اس ویڈیو پہ اپنے رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بس اب اتنا ہی کہنا ہے کہ اب برداس بہت ہو گیا اب اس بل کا ویرود پورے ہندوستان میں ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اس ویڈیو کو خوب خوب شیئر کریے گا تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچے آ رہا اس کے بعد پھر وہ اس کا جو احتجاج ہر علاقے سے بڑے بڑے احتجاج پورے ہندوستان میں ہو تو دوستو یہ ویڈیو کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس ویڈیو کو خوب خوب شیئر کریں